شیخ کھا گیا میرے پاس میری باری تھی میں نے پڑھنا تھا اوش نے کہا جی میں ربائی پڑھنا میں پریشان ہوگی ابھی شیخ کیری ربائی پڑھ سی اوش نے مجھے پریشانی دیکھی جیسے آپ ہو گئے ویسے میں ہو گیا اوش نے کہا مولی جی پریشان نہ ہو میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی میں نے اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی جب کے مرجع تجھے مسلمانوں کے حسین سمجھ نہیں آیا گرو نانت کہتے ہیں جگت گرو حسین ہے سار نہیں ہی لانا بیٹھے یہ سمجھائے نوجوانوں سے بھی لے سار نہیں ہی لانا بولنا زبان سے جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی چادر لے کے دھول بجاتا ہوا اس کا نام لیتا ہے تجھے اللہ نے پیر وہ دیا ہے جس کے سکارش میں جلتا ہے مجھے امام حسین کی پاک ماں کے حق کی قسم مرنے سے لے کے جنت کے دروازے تک ایک ہی کرنسی چلے گی اس کا نام ہے ولایتِ عالی حیدری عالی محمد سلام عباق عباق پہن کر عباق عباق پہن کر غرداریاں کرے زہرہ کے حاسبوں سے وفاداریاں کرے اہلے ویلا سے دشمنی رکھنے کے باوجود مومن بننے کی بڑی فنکاریاں کرے سب جب وہی شیطان ہے وہی یزید ہے وہی مقصر شبر سے بڑھ کر پلیئے گی امام حسین کی کہتا ہے میرے بھائی نے جو شیر پڑا امام حسنِ عسکری کی حدیث کا ترجمہ ہے امام حسنِ عسکری فرماتے ہیں مقصر لسکرِ یزید سے بات پہ رہے تو شمر سے زیادہ نجیس ہے مخالفہ دلیگی کہلوانہ شیعہ ابنیس کے نام ابنیس تو نہیں ازازیل ہے ابنیس ایس لیے کہتے ہیں اندر سے اور تھا لباس اور تھا اور بھائی انڈیا کا جو یا سوس آ جائے منڈی بہت دین میں انڈیا والے کپڑے تھوڑی پہنے گا چھلی جو آئی شاہد پھردو ہوئے جو رامپوری ٹوپی رتلے پجاما بھاگ پھردو ہوئے بندے سوچ لیں گے بھی تو کی تھوائیں وہ یہی کے کپڑے پہنے گا تاکہ ادھر کر لگے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لباس علی پہن گے کوئی علی کی ولایت کے خلاف فتبہ دے اس لیے تو میرے چھتے امام نے فرمایا کاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی ذمہ دار اور روایت کا کاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی بابا جی بہت بندہ پریشان ہو گیا تو یہ مالا دونوں میں شکریہ ایک تو ٹھیک ہوگا فرما تو نے کون سا کاتل سمجھا کون سا مقتول جو علی کے خلاف بھونکے وہ کاتل ہے جو اس کی بات مان جائے وہ مقتول ہے تیری زندگی ہو بے رمال پتل تو بولنا نہ شروع کر دے سے علی نے فضائل آل محمد تمہیں سلامت ہو آب آج اشاد رکھے جا جا تو میری آواز جا رہی ہے سکھ ممبر پہ آیا سکھ اس نے پڑی ربائیاں اس کی ہر آخری شعر پہ وہ کہتا تھا کوئی ہو رہی تھا دا بندے میں نے تار لیے ہیں کس کے زگہ پہ بندے ویسے جو پہ ہیں کس جگہ پہ ویسے جو پہ ہیں میں شیخ کے شیر پڑھتا ہوں تیرا اسلام دولتا ہوں شیخ ہو کے اس کا عقیدہ سن ممبر پہ آگے بابا حسنات سادی شیخ کہتے چندت زہرہ دا دوج مولا زندگی کے رہے علی اکبر کی جدیانہ صدقہ جوانیہ مانے باوچان شادی اللہ تیرے رسک میں برکت عطا کرے چندت فاطمہ دا دوج جیدہ جنگو تے راج عوض علی مہراج کوئی ہو رہی تا جاسر مولا تیری زندگی کے آل محمد تمہیں سلامت رکھے جن کے چہرے خوش خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے جو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو ہمیشہ سلامت رکھو ہر بندہ خوش ایسے لیے نہیں ہو شکتا کہ کرانٹ کرانٹ ہے ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی نکلے گی ائر کنڈیشن میں لگاؤ تو سردی نکلے گی کرانٹ دیکھ ہوتا ہے سامنے زرف بدل جاتے ہیں سیدوں کے فضائل میں بھی کرانٹ ہے حلالی سنے تو دیل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دیل جال کر رہا ہے جنت کلندر ماری جنت ساتھ مددات جیدہ جگ اتراج عوض علی مہراج عوض علی مہراج کوئی ہو رہی تدس ترے خیبر ہلایا اونو اتنو بگایا کلندر مہراج کوئی ہو رہی تدس تیرا پڑھنے قرآن بیش ملہ نو پچھان علی بیدہ نشان کوئی ہو رہی تدس تیرا پڑھنے قرآن بیش ملہ نو پچھان علی بیدہ نشان کوئی ہو رہی تدس کوئی ہو رہی تدس ہووے لکب امیر دیتی راب شمشیر گدی والے اندابیر کوئی ہو رہی تدس علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نارے حیدری ہووے لکب امیر دیتی راب شمشیر کیدی والے اندابیر کیدی والے اندابیر کوئی ہو رہی تدس بات چا دی میرے پار ہوتے میں فکرہ فارش میں نپڑتا ہوں پہلے میں اوپر اڑتا چھنی جواہ شاہدی پھر یہ میں فکرہ پڑتا ہوں شیخ کہتا ہے گال سون بڑی گہری لگی راپدی کا چہری گال سون بڑی گہری لگی راپدی کا چہری اتھے بولے آنو شہری کوئی ہو رہی تدس علی حق اللہ سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری شہن بستر پہ جہرہ بستر پہ گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری لگی راپدی کا چہری اتنا سفر کر آنکھے جیسے مصطفیٰ کو ملوائے تجھے بھی قیامت والے دن اسی سے ملوائے گو گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری لگی راپدی کا چہری آگے میں پرسو ایک مجلس پڑی ہے دات دینے بندے اٹھن دیکھ مومن گھڑی لاؤ گیا گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری لگی راپدی کا چہری دیوانوں صاحب اٹھے بول یا نسیری مجھے سمجھ نہیں آتی ان شیعہ چبل مولویوں گی جو نسیریوں میں فتوے لگاتے ہیں عقل کے دشمنوں فتوہ عقل والے پر لگتا ہے دیوانے میں فتوہ کہاں لگتا ہے دیوانوں میں فتوے کہاں سلے عقل والے پر لگتا ہے حسنو شیعری کا قصور کیا ہے علی علی قرآدی علامہ صاحب نے انہیں سفر کرنا ہے دو جونے ڈیگرے چھنے جوائش آئے نعرہ ایڈا وڈا لاوے جے گڑی دے پچھے نعرہ سفر کرتا جاوے دوے حد بلند کر کے نعرہ زہرہ راضی ہوئی گال شوڑ بڑی گہری لگی رابدی کا جہری تیرے فرشتوں میں نہیں بتا علی خون اصلی روب میں میرا بادشاہ علی یاد ہے جیسے علی کے فضائے سے تکلیف ہوتی ہے اسے مشورہ ہے تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں لے لیں طبیعت کی خرابی کی شورت میں میں ذمہ دار نہیں فکرہ وہ پال رہا ہوں جو چوبیس کیرٹ سولہ آنے مٹھی کھیر مٹھی خیر مٹھی خیر وہی بندہ سنے جسے علی کے فضائے پر دعاست ہوتے ہیں جسے علی کے فضائے سن کے مادری دورہ پر دہا ہے وہ بیسک نہ سنے علی اوش شہن شاہ کا نام ہے علی اوش بادشاہ کا نام ہے وہ اصلی روب میں آ جائے تو اللہ محمد کو بھی ایسے دکھاتا ہے جسے میراج جات ہے اسے میراج ہوگی میراج میں اللہ نے پر دیکھے اندر سے اصلی علی دکھایا اصلی علی دو کمانوں کے فاصلے سے مصطفیٰ دیکھ لے اللہ کی آواز آتی ہے جا محمد تیری تو میراج ہوگئے مالا تری صدقی کرے آل محمد تمہیں شلامت رکھیں دنیا علی کی ولایت کو مان لیتی ہشین کو کفر مل جاتا زینب کو چادہ